اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے کائنٹس آف پولینیشن کا یونٹ نمبر 3 جو ہم نے سٹارٹ کیا وہاں ہے ریپروڈکشن ان پلانٹس لیکچر نمبر 3 ہے گریٹ 7 ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بک پہ پیس نمبر 20 سکس کا تھرڈ پارٹ ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو کلاس کائنٹس کے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پولینیشن کی تو وہ 2 کائنٹس ہیں سیلف پولینیشن اور کلاس پولینیشن پولینیشن کی ہم نے بات کی تھی یہ پولین گرینز کا ٹرانسفر ہے انتھر سے سٹیگما پر تو اگر ہم سیلف پولینیشن کی کلاس بات کرتے ہیں تو سیلف پولینیشن کیا ہے سیلف پولینیشن جو ہے ایک ہی پولینیشن کے دو فلار کے دمیان ہوتی ہے کلاس یہاں پہ بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ سیم پلانٹ کے سیم پلانٹ پہ یہاں پہ یہ آپ کو ڈائیگرام بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی پلانٹ ہے تو اس کے اوپر ٹو فلانٹ ہیں جن کے درمیان سیل فلانٹ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی آپ ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں اگزیمپل کی بات کریں اس کی کلاس اگزیمپل میں اس کی آتے ہیں پیز ہے ٹمیٹو رائس پلانٹس ایکسٹرار یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی اگزیمپل ہیں پی ہیٹ میٹو رائس پلانٹس ہیں اور سیل فالی نیٹڈ پی کا تو آپ کو پتہ ہے مٹھر ٹمیٹو کا بھی آپ کو پتہ ہے ٹمیٹر رائس پلانٹس جاویل کے پودے کی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کلاس پلانٹ کی تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہے کلاس پولانٹ کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے the transfer of pollen grains from the enter of a flower to the stigma of flower on an other plant of the same kind is called cross pollination cross other plant مطلب same kind کے دو پلانٹس ہوں تو ان کے درمیان جو ہے cross pollination ہوتی ہے یہاں پہ بھی آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی جیسے پلانٹس ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے cross pollination ہو رہی ہے کہ ایک پلانٹ کے فلاور سے دوسرے پلانٹ کے فلاور پر جو ہے پولنگ گرینز جو ہے وہ transfer ہوتے ہیں اس کے اگزیمپل کی بات کریں اس کے اگزیمپل ہے پاپولر ہے ویلو ایپل ہے پپایا ٹریز ہیں پپایا ٹریز کا بھی آپ کو پتا ہے ایپل کا بھی جو ہے آپ کو پتا ہے ویلو بید کا درخت ہے یہاں پہ آجائیں سیلف پولینیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہاں پہلے بھی بات ہوئی ہے یہ سیم ٹائپ کے فلاور پر ہوتی ہے اور سیم ٹائم پہ ہوگی اگر ایک ہی پلانٹ پہ سیم ٹائم پہ دو فلاور میں جہوں تو یہ تب ہوگی جبکہ خراست پولینیشن کی بات کریں تو ان پلانٹ پہ ہوگی جو ایک دوسرے کے کلوز جو ہیں وہ گرو ہوئے ہوں گے اوگے ہوئے ہوں گے تو پیٹر چاہز پلانٹوں میں سٹرانگ پلانٹس کرتی ہے اس کے بعد اس کے جو فیچرز ہیں اس میں کلرڈ پیٹلز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے انسیکس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے سٹکی اور لانگ سٹگما ہوتا ہے نیکٹر جوس ہوتا ہے اند فرگرنس خوشبو ہوتی ہے یہ سارے کے سارے فیچرز جو ہیں وہ انسیکس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹائپک یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں فار کراس پولینیشن دا پلارٹس مست گرو فلارٹس ایڈا سیم ٹائم ایک دوسرے کے پاس فلارٹس ہوں گے تو pierrot passion ہوگی pierrot passion produces stronger plants as compared to the self-pollination اس مزپford sharp passion کے پلارٹس ہو ہیں وہ strong ہوتے ہیں some flowers have special features that favor self-class了 Araculous flowers ہیں انک کے special features ہوتے ہیں اللہreichen Quarter petals ہیں long sticky pregnancies میں نے بھی اس لہ contributing��ہ اور یہاں پہ بھی ہے اگر ہم ریڈنگ شارٹ کسٹنز کی بات کریں کلاس ہمارے اتنے لیکچر میں سے تو یہ اس کے ٹو ہے ایک بن رہا ہے تو یہ آپ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر رائٹ کر سکتے ہیں اگزمپلز کے ساتھ آج کا ہمارا جو ہے ڈائری کی بات کریں آج کے لیکچر کی تو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے پیس نمبر ٹونٹی سیون کی جو ہے فرسٹ ہاپ کی یہاں سے لے کے یہاں تک ٹونٹی سکھ اور ٹونٹی سیون کی اور اس کا جو ریڈنگ شارٹ کسٹن ہے اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے آج کا ہمارا لیکچر تھا اتنا ہی کل ہم اجینٹس آف پولینیشن کو سٹڈی کریں گے کلاس تو کائنڈلی اس لیکچر کو سٹڈی کرنے سے پہلے لینے سے پہلے ایک دفعہ خود ریڈ آٹ کر لی جائے گا تاکہ آپ کو لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اللہ حافظ